مہمانہ نگرامی عزیز میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں اسلام علیکم ایک دفعہ بہت پھر خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے اور آپ سے مخاطب ہو کر کئی سال پہلے والی ملاقاتیں پھر یاد آ گئی اور پھر تازہ ہو گئی اور بڑا اچھا ایک رشتہ ہے نواز شریف کا اپنے مری کے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ اور وہ رشتہ بہت دیر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور دن پہ دن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا ہے تو مری میرا دوسرا گھر ہے لاہور میں میں رہتا ہوں لیکن مری میں بھی میں رہتا ہوں اور مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے اور ہم بچپن سے ہی مری اللہ کے فضل و کرم سے آتے جاتے رہے ہیں سکول میں پڑھتے تھے چھوٹے تھے اس وقت سے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سوہانی یادیں ہیں اور پھر جو میں چیف منسٹر بنا پھر پرائم منسٹر بنا اس دور کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ماشاءاللہ ایک میرا ایک اپنا بھی جذبہ تھا جب میں نے خلف اٹھایا وزیراعالہ پنجاب کا تو سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت ترین سڑک بنی تھی پاکستان میں وہ تھی اسلام آباد سے مری پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے اور وہ پہلی اپنا ایک بہت امدہ ہائیوے بنی اس سے پہلے جو ہائیوے تھی وہ بڑی ٹوٹی پوٹی سی ہائیوے ہوتی تھی اور اس اور تنگ بھی کسی جگہ تنگ تھی کسی جگہ خطرناک موڑ تھے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی ایک کا نام ہوتا تھا مری ہل ٹرانسپورٹ ایک کا نام تھا شاید کو مری ٹرانسپورٹ اور پنڈی مری ٹرانسپورٹ اور جی ٹی ایس بھی چلتی تھی تو وہ ساری بسیں جو ہیں وہ پنڈی سے چلتی تھی اور یہاں اس کو ایجنسی کہتے ہیں یا ایجنٹی کہتے تھے وہاں آکے وہ کھڑی ہوتی تھی اور سواریاں وہاں سے اترتی تھی چڑتی تھی تو وہ ایک ناکشہ آج بھی جو ہے مجھے میرے ذہن میں بلکل یاد ہے اچھی طرح سے مجھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو مال روڑ تھا اور اس وقت کا قدو جی کا گلی تھی اس وقت کا تو جو نیچے اپنا ذنی بینک تھا تو یہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی پر قرار نہیں لگ سکے ہم ان کی خوبصورتی اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے اور مری کے اردگرد کی جو ڈیولیمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے مری تو افزلہ بن گیا ہے گیارہ ہزار میگا وارٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی اور دن رات میند کر کے ہم نے منصوبے بنائے اور ان کو لگایا مکمل کیا میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال میں ایک ایک کارخانہ بجلی کا ہم نے مکمل کیا جو ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ بیس بھی سال میں مکمل نہیں کرتی تھی ان کے چھوڑے منصوبے ہم نے جو ہے وہ آ کے تو مکمل کیے جیسے کہ نیلم دریاء پہ جو منصوبہ تھا وہ ہم نے اس کو مکمل کیا جو لٹکا ہوا تھا اس کے اس کے بعد پھر ہم نے باقی بجلی بنانے والے کوئلے سے بجلی بنانے والے منصوبے حتیٰ کہ ہم نے سندھ میں جو سنتے تھے کہ جی وہاں کوئلہ ہے کوئلہ ہے پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ بہت ترقی کی بنیاد بنے گا یہ لیکن اس کو آج تک کبھی کسی نے ترقی کی بنیاد بنایا نہیں تھا پچاس سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانے ہیں کوئلے کی کانے ہیں لیکن جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہم نے پہلی مرتبہ ان کانوں کو جو ہے نا وہاں کوئلے کی کان کو جا کر اس پہ کام شروع کیا کوئلہ نکالنا شروع کیا اور پھر وہاں پہ بجلی کا کارخانہ لگایا جو آج بھی دیکھے جا کہ وہاں کوئلے سے چل رہا ہے پاکستانی کوئلہ یہ کوئلہ کہیں اور سے نہیں مگوائے جاتا اس کے لئے ڈالر خرچ نہیں ہوتے یہ پاکستانی کوئلہ ہے تو اس کو جتنا مرضی استعمال کر کے تو اس میں آپ ہزاروں میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں شاید لاکھوں بھی بنا سکتے ہیں تو کم از کم کسی کو کام تو شروع کرنا چاہیئے آنے والی حکومت نے دیکھے بات ریکارڈ کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا سیاست کے لئے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لئے جھوٹ بولیں گے یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو عوام کو دھوکہ دیں غلط باتیں کریں جھوٹ بولیں اور غلط کمیٹمنٹ کریں غلط وعدے کریں سبس باگ دکھائیں اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف نہیں کرتا اللہ کیسے معاف کر دے گا بھائی میں نے اگر راجع صاحب کے کوئی پانچ ہزار بھی اگر دینے ہوں گے جب تک میں ان کو دوں گا نہیں یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے جالسازی کی ہے میں حیرہ پیری کی ہے اور اس کو میں نے اس کے حق سے محروم کیا ہے تو میں کہوں جو میں روز اسطقفر اللہ کرتا ہوں دن میں پانچ سو دفعہ پڑھتا ہوں اسطقفر اللہ پڑھتا ہوں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کیسے اللہ نے معاف کر دیا اگر زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں پچھلی زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں چالیس سال آپ کی عمر ہو گئی ہے چالیس سال میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اکتالیس سال جا کے آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے چالیس سال نمازیں نہیں پڑھیں اگر میں پڑھوں گا اور آپ پڑھنا شروع کر دیں وہ اللہ ماف کر دے گا غوکل عباد نہیں ہوتے ہیں غوکل اللہ اللہ کے حق اللہ کے جو حق ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہیں تو غلط سلوک کرتے ہیں وہ ماف نہیں ہوتا وہ اللہ ماف نہیں کرتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے حکومت میں آنا ہے وزریعظم بننا ہے صدر بننا ہے تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں قوم کو بھی میں جو نا وہ اس کے آتوں کو بگاڑ دوں قوم کی میں جو اچھے ذہنوں کو میں خراب کر دوں ان کو بھی میں آکے دھوکہ دے ہی اور ہی باتیں سنا ہوں آکے اور دھوکہ دے ہی سکھا ہوں اور قوم کے ساتھ بھی میں اپنا یہ ظلم و زیادتی کروں اور لوگوں کی نشو نماغ جو ہے نا وہ بھی میں اس میں بھی کو خرابی پیدا کروں معاشی حالات کو خراب کر دوں معاشرتی حالات کو خراب کر دوں سماجی حالات کو خراب کر دوں تو میں مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے اصول رہا ہے تو کہنا بلکہ کہیں کہیں کم کریں زیادہ لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے کس طرح کا دور تھا وہ پاکستان کی کہ کلچر کو خراب کر دیا تباہی پھیر دیئے اور حسد بھگز منافقت ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی جب میں وزیراعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا پاکستان گریل اس میں تھا ہم وائٹ میں لے کر آئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پروگرام جو انہا وہ ختم کیا بائے بائے کہا اس کو کوئی کسی ملک سے ہم نے پیسہ نہیں مانگا ایک دھیلہ نہیں مانگا اپنے دور میں ہمارے دور میں ہندوستان کے دو وزیراعظم پاکستان آئے اور آکے کہا جی ہم بیٹھے ہم سے ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کتنی اچھی بات تھی ہے اور امریکہ کے صدر جو نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ پانچ ارب ڈالر لے لیں دماکے نہ کریں تو میں نے اچھا کیا نا میں نے پانچ ارب ڈالر نہیں لیے لیکن دماکے کر دی ہے ہمارے مانی ایک کانچنس ہے ایک ضمیر ہے ایک حصول ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف خدا ہے عوام کی بہتری اور اس کی خوشحالی کا ایک خواب لے کے ہم پر رہے ہیں وطن سے محبت ہے اور اس ملک کی مٹی سے محبت ہے ہم کیسے یہ کام کر لیتے ہیں تو لیکن سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا بھئی نواز شریف صاحب کچھ اور نہیں مل رہا بھئی کچھ ملے ہیں نہیں ملا چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر فارق کر دو تنخواہ نہیں لی اس کو فارق کر دو کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو یار بتاؤ یہ پہلا پہلی مثال پاکستان نے قائم کی ہے پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیراعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارق کر دیا نواز شریف تھا ڈانر ایک سو چار روپے پہ تھا نواز شریف تھا سبزیاں دس سس روپے کلو ملتی تھے نواز شریف تھا روٹی چار روپے کی تھی بجلی کے بل لوگ ہنسی کوئی ادا کرتے تھے اور بجلی آ بھی رہی تھی پاکستان کے اندر گیس بھی آ رہی تھی پاکستان کے اندر ہر چیز کی ماشاءاللہ فراوانی تھی اور لوگ تنخواہوں میں گزارا بھی کرتے تھے اور بچاتے بھی تھے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے یہ وہ زمانہ تھا دو ہزار سترہ جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے کلہاریوں سے وار کیا اچھی بلی ایکانومی تباہ و برباد اچھا بلہ معاشرہ تباہ و برباد اچھا بلہ ملک تباہ و برباد غریبوں کے گھروں میں چولہ تک بند ہو گیا بجھ گیا پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں آج زیادہ تر لوگ تو اس ملک میں غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے لیکن ایک آج بیس پچیس ہزار روپے کمانے والا شخص جس کے دو تین بچے بھی ہوں اور گھر میں اور بھی بڑے ہوں بزرگ کوئی گزارہ کر سکتا ہے یار بتاؤ مجھے نہیں بتائیں کچیس ہزار روپے سے کتنے دن گزارہ کر سکتا ہے کتنے دن چلتا ہے یہ ایک ہفتہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باقی تین ہفتے کیا کرتا ہے وہ آدمی سوچیں سوچیں کہ کس نے اس ملک کو اس سال تک پہنچایا ہے کس نے یہ سوچنے والی باتیں ہیں بہت سوچنے والی باتیں ہیں کس نے پہنچایا ہے بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بھاری ظلم کیا ہے اور کسے کہانی ہے تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں اب بھی سن رہے ہیں آپ یہ کردار تھا ان لوگوں کا یہ کردار تھا یعنی موہ میں رام رام بغل میں چھوری اور موہ میں رام رام مجھے اور اس کو مریم کو جیل میں رکھنا تھا الیکشن اس کو جتوانا تھا اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا یہ تھا منصوبہ لبے لباب یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے نکالنے کا سبب یہ تھا یہ اگر وہی مومنٹم وہی سپیڈ وہی اپنا جو ہے وہ ہمارا ترقیات ترقی کرنے کا جو پروگرام تھا جو ترقی ملک میں لانے کا پروگرام تھا اگر وہ آج تک چل رہا ہوتا چلتا رہتا کوئی خلل نہ آتا تو اندازہ کریں کہ آپ کہاں ہوتے ہیں یہ ملک کہاں ہوتا ایک نائنٹین نائنٹی میں آیا میں نائنٹین تری میں فارغ چلو جی گھر جاؤ نائنٹین نائنٹی سیون میں آیا نائنٹین نائنٹین نائن میں جاؤ جی فارغ دوزہ سترہ میں جاؤ جی فارغ بابا اس طرح سے ملک نہیں چلتے ایک گھر نہیں چلتا ملک کیا چلے گا میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پوری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ پہنچاؤ یہ پیغام اس ہستے بستے ملک کو ہم نے خود اجاڑا ہے اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے یہ تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس لئے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں ہونا چاہیئے تھا ہم ترقی جو پسترین ممالک کے ترقی کے حوالے سے ہم ان میں شمار ہوتے ہیں ہمارا دکھ ہوتا ہے یہ ساری باتیں یاد کر کے سنا کے بہت افسوس ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں لیکن یہ کردار اپنی ہماری قوم کو ادا کرنا ہے میں کسی عوضے یا لالج عوضے یا کسی حکومتی عوضے کے لالج میں یہ بات نہیں کر رہا بالکل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے ماضی میں تین مرتبہ اللہ نے مجھے وزریعات میں بنایا ہے الحمدللہ کوئی لالش نہیں ہے کوئی مفاد نہیں ہے بس اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ تعالیٰ تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا میں سے پیار ہے یہی کہنے لگی تھی باقی باتیں تو سب کر دیں میاں صاحب نے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ چار سال جب یہ ملک سے دور رہے رہنا پڑا خوشی سے آپ کو پتا ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا جس نے اس مٹی کی خدمت کی جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی تو اگر سمائنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والے ہیں تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے سات سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے جب ہم سعودی عربیہ میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو اس بار بھی جب چار سال یہ باہر رہنا پڑا تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی کلپس تھے چھانگلا گلی کے مری کے یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے تو اس فقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا ہمارا گھر انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے میں تو جب سے ہوش سنبھالا یاداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے تو وہاں پر ہم رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے یہ کام کرتے تھے ویکنڈز پہ آ جاتے تھے تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے میری بیٹی کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلہ کی طرف جا رہے تھے تو میری ایک چھوٹی بیٹس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو راستے میں ہمیں رکھ کر وہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو بلانا پڑا اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو اردگرد کے علاقے ہیں یہاں پر اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائے یا کوئی امرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو دے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں پہاڑی علاقہ ہے تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے پہنچتے دیر لگتی ہے اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے اپنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے عالی ترین منصوبیں ہونے چاہیے یہ مری کا حق ہے اور انشاءاللہ تعالی جو نیا صاحب کی محبت ہے مری سے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی آنی چاہیے میں اتنا سب کچھ کہوں گی آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی